موسیقی موسیقی صدق اللہ العظیم سامین محترم اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا سجدے سے انکار کرنا یہ بیان ہوا تھا آج حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کا امتحان کا تذکرہ ہوگا تو ماہ قبل کے اندر جو باس گزری اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عرور اور تکبر شیطان کی فطرت ہے اور اس کو اپنانا شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے تکبر اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار جنت سے نکال دیا تو اب وہ اس جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کا امتحان شروع ہونے لگائے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور نہ قریب جانا اس درخ کے پس ہو جاؤگے تم دونوں اپنا نقصان کرنے والے پس لگزش میں ڈالا دونوں کو شیطان نے درخ کی وجہ سے پس نکلوا دیا دونوں کو جنت سے جس میں وہ رہے رہے تھے اور حکم دیا ہم نے اتر جاؤ تمہارے لئے زمین ہی ٹھکانا ہے لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کے جب اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اکرام کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت کی اندر داخلہ دے دیا اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت حویہ کو بھی جنت میں داخلہ دے دیا اللہ تعالی نے بطور امتحان کی فرمایا کہ اے آدم جنت کی تمام میواجات استعمال کر سکتے ہو جنت کی تمام پھل کھا سکتے ہو جہاں سے تمہاری مرضی ہو جہاں سے تمہارا دل چاہے مگر فلان درخ کے قریب جانے کی اجازت نہیں اگر درخ کے قریب جاؤگے اس کا پھل کھاؤگے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا اب ادھر شیطان اور شیطان کو انکار سجدہ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو ادھر شیطان کو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض اور حسد شے ہو گیا چنانچہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پھسلایا آپ سے لغزش ہوئی درخت استعمال کر بیٹھے اللہ کریم نے فرمایا جنت سے چلے جاؤ زمین پر رہو وہاں آپ کی اولاد ایک دوسرے کے ساتھ اداوت رکھے گی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھے گی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں گے جس کی وجہ سے ایش و امن ختم ہو جائے گا تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ پر حسد ہو بغض ہو تو وہاں کا سکون اور امن ختم ہو جاتا ہے اور جس جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ایسار ہو پیار ہو محبت ہو بھائی چارہ ہو وہاں پر امن ہوتا ہے اور جب امن ہوتا ہے تو وہاں پر ایش بھی ہوتی ہے تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حسد بغض جتنی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی بیماریاں ہیں ان کو جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا تو اب اس زمین کی اوپر آدم علیہ السلام کی اولاد جب ایک دوسرے کے ساتھ حسد و بغض رکھیں گے تو ان کا امن ختم ہوگا آج اس کی مثال ہمارے سامنے ہے پوری دنیا کے اوپر امن نہیں ہے پوری دنیا کے اوپر سکون نہیں ہے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں نے ایک دوسرے سے پیار کرنا محبت کرنا ختم کر دیا اور اس گھٹیا دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کر دیا اس گھٹیا دنیا کی خاطر بھائی بھائی کے ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ بیٹی ماں کے ساتھ ایک محلے دار دوسرے محلے دار کے ساتھ اسی وجہ سے دور ہے ایک دوسرے کے متعلق حسد ہے بوز ہے کہ فلان کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں اس سے یہ چیز ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے یہ بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم نے زمین کی اوپر رہنا ہے اور اس زمین کی اندر نہ امن ہوگا نہ عیش ہوگی مگر زمین میں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں رہنا ایک وقت مقرر تک تم رہو گے اور اس کے بعد موت کا ذائقہ چکھو گے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تم نے یہی اس جنت کے اندر آنا ہے تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سا درخت تھا جس کے قریب جانے سے آپ کو منع کیا گیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے معین اور سیدنا آدم علیہ السلام کے لئے معلوم و معروف تھا مگر قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کی تعیین نہیں کی گئی اس کے متعلق ذکر نہیں کیا گیا تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر توقف کرے جو بھی درخت تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے روکا تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا پھر شیطان کی آپ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اس چیز سے فسلا دیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ پارہ نمبر آٹھ سورہ آرہ میں ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وسوسہ چونکہ ایک تصرف خیال ہے جس کے لیے اتصال مادی یا قریب مکانی شرط نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ شیطان اسالتن یعنی آپ کے پاس ہو اسالتن بھی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا سے ملا ہو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے زمین پر رہتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا ہو اور اور یہی بات کرنی چاہیے کہ یہ خیالی تصور ہے تو یہ خیالی تصور کہیں سے بھی ڈالا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ملاقات کا ہونا یا ایک جگہ کے اوپر ہونا شرط نہیں ہے تو اب یہاں سے اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو معصیت دور رہنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں تو جب ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا تو انسان اللہ کے حکم پر آسانی کے ساتھ عمل کر لے گا اور جب انسان معصیت کے اسباب کے قریب جائے گا یا ایسی چیزوں کے پاس جائے گا جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اب ان چیزوں کے قریب جب جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کی طرف دل مائل ہوگا شیطان وسوسہ ڈالے گا تو معصیت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم دنیا کسی بھی مخلوق کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہر گز نہیں ہے انسان ہے تو انہوں نے بھی اس دنیا کے اندر ایک وقت گزار نا ہے لیکن انسان کو اپنا مقصد اپنے سامنے رکھنا چاہئے کہ ہم زمین کے اوپر اگر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزار نہیں ہے تو پھر ہماری کامیابی ہوگی پھر ہم اپنی جو پرانی جگہ ہے جنت جہاں سے ہمارے اببہ حضرت آدم کو نکالا گیا پھر اسی جگہ کے اوپر ہم نے جانا ہے تو اس جگہ کے لئے ہمیں تیاری کرنی چاہئے جنت کے مقابلے میں جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو تو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر ایک مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس اور اس مختصر سے وقت سے ہم نے نفع اٹھانا ہے تو دعا ہے اللہ تبارک وطعالہ سے کہ اللہ تبارک وطعالہ ہمیں اپنے آقام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى